موسیقی خویٹا میزان چوک پر پولیس موبائل پر بم حملہ چار اہلکار ہلاک بیس زخمی بلوچستان میں پاکستانی فورسز پر حملہ اور ہلاکتوں کی اطلاع ذمہ داری بلوچ مسلحہ زدی پسندوں نے قبول کر لی نصیر آباد میں نامعلوم افراد کا دکان پر دستی بم حملہ کیج کے علاقے تمپ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں ایک شخص جبری طور پر لا پتا جبری طور پر لا پتا بلوچ افراد کی لواہکین کا اپنے پیاروں کی رہائی کی اپیل بلوچستان فائرنگ حادثات واقعات میں دو افراد ہلاک تین زخمی کوئٹا میں احتجاج کرنے والے بے روزگار انجینئروں پر پولیس کا دھاوہ بائیس گرفتار بلوچستان محکمہ تعلیم کا ڈیوٹی نہ دینے پر دو سو اسی سے زائد ملازمین کو برخواست کرنے کا فیصلہ راولپنڈے میں پاکستانی فضائیہ کا تیارہ تباہ سترہ افراد ہلاک کندار مختلف واقعات میں دو امریکی فوجیوں سمیت چھ افراد ہلاک کئی زخمی افغانستان میں افغان فورسز اور اتحادیوں کے ہاتھ و ہلاکت طالبان کی نسبت زیادہ ہیں اقوام متحدہ آبنائے ہرمز میں جہاز کو محفوظ بنانے کے لیے برطانیہ نے اپنا جنگی بحری جہاز تائینات کر دیا ڈانلڈ ٹرمپ کا دو ہزار بیس کے الیکشن تک افغانستان میں غیر ملکی افواج کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ دائش کے سربراہ البغدادی زخمی ہو کر مفلوج ہو گئے ہیں اراکی انٹیلیجنس جنوبی فرانس پلیس مقابلے میں تین منشیات سمگلر ہلاک لیبیا کے قومی فوج کا ترک ڈرون تیارہ گرانے کا دعویٰ برازیل میں واقع ایک جیل میں قیدیوں کا آپس میں تصادم درجن و ہلاک یمن میں اتحادی فورسز کی بمباری دس افراد ہلاک تیز زخمی خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر حکیم بلو کوئٹر کے مصروف ترین علاقے میزان چوک پر ایک پولیس موبائل کے قریب بم کا زوردار دماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ابتدائی طور پر پولیس اہلکاروں سمیت چار افراد جانبھاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں علاق شدگان میں ایس ایچو بھی شامل ہے جانبھاک اور زخمی افراد اسپتالوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں جہاں بہت سے زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کے شام بلوچ سرمچاروں نے پنجگور کے مرکزی گریڈ سٹیشن پر قائم فورسز کی چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا ہے حملے میں فورسز کو باری نقصان اٹھانا پڑا ہے سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ تنظیم کی کاروائیاں آزاد و خودمختار بلوچ ریاست کے قیام تک جاری رہیں گے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان بلوچ نے میڈیا کے نمائندوں سے نامالو مقام سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل تین بجے کے وقت ان کے سرمچاروں نے کولو کے علاقے تلین کوخ کے مقام پر واقع افسی چوک پوس پر بھاری اور خودکارہ تیاروں سے حملہ کیا جس میں فورسز کے دو اہلکار ہلاک ہوئے اور فورسز کے زیر استعمال گاڑی کو بھی سرمچاروں نے نشانہ بنا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں نامالو مفراد نے ایک دکان کو دستی بم سے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے دستی بم حملہ نصیر آباد کے علاقے صحبت پور میں ایک دکان پر کیا گیا ہے تاہم حملے میں کسی قسم کی جانی نقصان نہیں ہوئی ہے جبکہ عملہ ور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں پاکستانی فورسز نے گزشتہ رات کیج میں تم کے علاقے سرنکن میں ایک گھر پر چھاپے کے دوران ایک شخص کو حراست میں لیا ہے جس کی شناخت امتیاز بلوچ سکنا آب سر کیج کے نام سے ہوئی ہے فورسز نے امتیاز بلوچ کو نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کے بعد اس کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہے ہرنائی کے علاقے شہرک سے مارچ 2019 کو دورانے چھاپا پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لا پتہ ہونے والے بنگل ولد صحبت خان مری اکتیس اگس 2018 کو پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے ہاتھوں نوش کی زنگی ٹاور سے جبری طور پر لا پتہ ہونے والے عبدالرب ولد عبدالمجید اور 24 ستمبر 2013 سے کلہ سے جبری طور پر لا پتہ ہونے والے سنہ اللہ شہوانی کے لوائکین نے حکومتی اور بین الاقوام انسانی حقوق کے داروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے پیاروں کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں مستوم میں مین شہرہ پر ال نئی موٹل کے قریب نامالو مفراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے زخمی ہونے والے شخص کی شناخت خدا رہیم بنگلزئی سکنا ٹل درے خان کے نام سے ہوئی ہے جنہیں زخمی آلت میں طبیعی امداد دینے کے بعد نواب غوث بخش رہیسانی اسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے بشین میں سرانان کے قریب تیز رفتاری کے باعث گاڑی الٹ گئی ہے جس میں ایک شخص جانبہق دو افراد زخمی ہوئے ہیں جانبہق شخص کی شناخت ولی محمد کے نام سے ہوئی ہے جبکہ لورالائی میں ایک وشیزہ نے پندہ لگا کر خودکشی کر لی ہے کوئٹا میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے احتجاج کرنے والے باعث انجینئروں کو پبلک سرویس کمیشن آفس کے سامنے گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق منگل کو پبلک سرویس کمیشن کے سامنے باعث سے زائد انجینئروں نے احتجاج کیا جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے باعث انجینئروں کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر کے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے دوسری طرف گرفتار انجینئروں کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے انجینئرز گرینڈ الائنس بلوچستان کے صدر عادل نصیر نے کہا ہے کہ اگر گرفتار انجینئرز کو فوری طور پر ریاہ نہ کیا گیا تو ہم خود گرفتاری دیں گے اور کوئٹا شہر میں غیر مہینہ مدت کے لیے در نہ دیں گے اور تین اگست کو بلوچستان اسمبلی کے سامنے بھرپور احتجاج کریں گے محکمہ تعلیم بلوچستان نے غیر آزری اور فرائض میں غفلت بھرتنے پر پچیس ازلا کے تین سو تیراسی اہلکاروں کو موطل کر دیا ہے اور نوٹفکیشن جاری کر دی ہے موطل ملازمین میں گریٹ سترہ کے انتیس گزٹڈ اہلکار بھی شامل ہیں اس کے علاوہ پچیس ازلا میں ایک سو بیالیز جی وی ٹی چھبون جے ای ٹی انتیس ایس ایس ٹی ساتھ رائنگ ماسٹرز چھ مغلم القرآن اٹھارہ ایوزی ٹیچرز اور انتیس نان ٹیچنگ سمیت دو سو تیراسی اہلکار شامل ہیں پاکستان آرمی کا ایک تیارہ راولپنڈی کے علاقے میں گھر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں سترہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں دو فوجی افسران سمیت عملے کے پانچ افراد بھی شامل ہیں پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات آمہ ایس پی آر کے جاری بیان کے مطابق تیارہ تربیتی پرواز پر تھا کہ حادثے کا شکار ہوا اور راولپنڈی میں شہری آبادی والے علاقے میں گھر کر تباہ ہو گیا سندھ کے مختلف علاقوں میں ہونے والی مونسون کی پہلی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور کراچی میں بجلی کا نظام بری طرح دھرم برم ہوا ہے جبکہ بارش کے باعث نو شہری جام بھاق اور تین افراد زخمی ہو گئے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث سیورج کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے جبکہ شہر کی مرکزی شارعوں پر پانی جمع ہونے سے شدید ٹریفک جام ہو گیا ہے گاڑیاں گھنٹوں ٹریفک جام میں پسی رہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی کی جانب سے ٹویٹر پر انفالو کیے جانے پر معروف صحافی و تجزیہ کار آمد میر نے کہا ہے کہ ایک صحافی کے لیے یہ احزاز کی بات ہے کہ ایک سیاستدان اپوزیشن میں ہو کر اسے فالو کرے لیکن حکومت میں آنے کے بعد انفالو کر دے آمد میر نے سوالے سے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ میں کہتا ہوں میڈیا پر پابندیاں ہیں مگر وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں افغانستان کے جنوبی صوبے کندہار کے ظلہ سپن بولدک میں ایک بھم دماکے کے نتیجے میں تین افراد جام بھاگ جبکہ بیس زخمی ہوئے ہیں محکمہ سہیت نے تین افراد کے جام بھاگ اور بیس کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے بھم دماکہ بکرہ منڈی کے قریب ایک چوک پہ ہوا ہے جہاں صبح کے وقت لوگوں کا کافی رش ہوتا ہے دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان کاری محمد یوسف نے سپن بولدک میں بھم دماکے سے لا تعلق کیا اعلان کرتے ہوئے اس کا الزام خود قابل حکومت پر لگایا ہے دوسری طرف کندہار میں افغان فورسز کی فائرنگ سے دو امریکی فوجی ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ کندہار کے ظلہ شاولی کھوٹ میں تناجو فوجی کیمپ کے اندر پیش آیا ہے جہاں ایک افغان فوجی نے امریکی فوجیوں پر فائر کھول دیا ہے جس کے نتیجے میں دو امریکی فوجی ہلاک اور تین زخمی ہو گئے جوابی کاروائی میں عملہ آور افغان فوجی بھی ہلاک ہو گیا امریکی اکام نے اسے اندرونی حملہ قرار دیا ہے افغانستان میں اقوم مطیدہ کی مشن کی طرف سے جاری ہونے والی اقتازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روان سال کے پہلے چھے ماہ میں افغانستان میں ہلاک اور زخمی ہونے والے عام شہریوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر عام شہری نیٹو اور افغان فورسز کی فضائے حملوں اور رات کی تاریخی میں کی جانے والی کاروائیوں کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں منگل کے روز جاری ہونے والی اقوم مطیدہ کیسے رپورٹ کے مطابق روان برس کی پہلی شش ماہ میں چار سو تین شہری افغان فورسز کے ہاتھوں مارے گئے جبکہ بین الاقومی فورسز کے ہاتھوں مارے جانے والے افغان شہریوں کی تعداد تین سو چودہ بنتی ہے اس طرح مجموعی طور پر سات سو سترہ عام شہری ہلاک جبکہ اسی عرصے کے دوران طالبان اور دائش کے ہاتھوں پانچ سو اکتس شہری ہلاک ہوئے ہیں برطانوی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ برطانیہ کا ایک اور جنگی بحری جہاز ایچ ایم ایس ڈنکن خلیج ارب پہنچ گیا ہے تاکہ برطانوی پر چمبردار تیل بردار جہازوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران اور دوسرے ممالک کے درمیان کشیدگی پائی جا رہی ہے واضح رہے کہ ایران نے تیل بردار جہازوں کے تحفظ کے لیے جنگی کشتیاں آبنائے ہرمز میں تائینات کی ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ دوہزار بیس کے امریکی صدارتی انتخابات سے قبل افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتیادی فوج کی تعداد کم کر دی جائے پیر کو واشنگٹن ڈی سی میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ صدر ڈرمپ نے انہیں ادایت کی ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب سے قبل افغانستان میں تائینات غیر ملکی افواج کی تعداد میں کمی لائی جائے اراکی انٹیلیجنس کے السکور سیل کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم دائش کے سربراہ ابو بکر البخدادی میزائل شہل لگنے سے شدید زخمی ہونے کے بعد اب مفلوج ہو چکے ہیں ان کی ریڈ کی اڈی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے جس کے نتیجے میں وہ چل پر نہیں سکتے بیان میں کہا گیا ہے کہ دائش کا سربراہ ابو بکر البخدادی اس وقت شام میں موجود ہے اور مفلوج ہونے کے باوجود اس کا تنظیم میں گہرہ اثر رسوخ ہے جنوبی فرانس میں پولیس مقابلے کے دوران منشیاد اس مقل کرنے والے ایک گروہ کے تین ارکان علاق ہو گئے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق حلاق ہونے والوں میں ایک عورت بھی شامل ہے پولیس ذرائع کے مطابق یہ افراد طویل عرصے سے منشیاد اس منگلنگ میں مصروف تھے لیبیا میں قومی فوج نے پیر کے روز ایک اعلان میں بتایا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے دارالحکومت ترابلس کے نوائی علاقے آلازیزیا میں ترکی کا ایک ڈرون تیارہ مار گرایا ہے لیبیا کی فوج کے جرنرل کمان کے زیر انتظام میڈیا سینٹر نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ جاسوسی اور تصویر کشی کے لیے مخصوص یہ ڈرون تیارہ سو گرائے گیا جب وہ ترابلس کے جنوب میں واقعہ العزیزیا کی جانب جا رہا تھا برازیل کے صوبے پارا کی جیل میں قیدیوں کے دو مطارب گروہوں کے درمیان جگڑے کے نتیجے میں کم از کم ستاون قیدی علاق ہو گئے ہیں علاق ہونے والوں میں سے سولہ قیدیوں کے سر کلم کیے گئے ہیں حکام نے کہا ہے کہ شمالی شہر التامیرہ کی جیل میں حریف گروہوں کے درمیان جگڑے کے دوران کمانڈو کلاس اے نامی جرائم پر شگروہ نے مخالف گروپ ریڈ کمانڈ کی بیرک میں آگ لگا دی جس سے کئی قیدی حلاق ہوئے قیدیوں نے دو گارڈز کو بھی ارغمال بنایا جنہیں بعد ازا چھوڑ دیا گیا ہے یمن کے صوبے سادہ میں پیر کی روز ایک مارکٹ پر فضائی حملے میں دس سے زیادہ عام شہری علاق ہو گئے ہیں خبر ردسہ ادارے روٹرز نے ایک مقامی اسپتال الجمہوری کے سربراق کے حوالے سے بتایا ہے کہ فضائی حملے میں تیرہ افراد حلاق اور تئیس زخمی ہوئے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ فضائی حملہ سعودی قیادت کی فورسز نے کیا جو یمن میں ایران کی عامی مسلح گروپ ووسیوں کے خلاف لڑ رہی ہیں آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ